سورة الفاتحہ کی تو کیا بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ علماء فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کھے گئے اور وہ دو نور یہ ہے نمبر ایک سورة فاتحہ اور نمبر دو سورة بقارہ کی آخری آیتیں دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانسرنا علی القوم الكافرین تک اس کے بھی بڑے فضائل ہیں حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ پاک نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورة تازل نہیں فرمائی ام القرآن یہی سورة الفاتحہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات روایت ہے سورة فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے یہ سورة فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ نے روایت ذکر کی فرماتے ابلیس یعنی شیطان چار مرتبہ چیخیں مار کر رویا نمبر ایک جب اس پر لعنت برسی نمبر دو جب اسے زمین پر اتارا گیا نمبر تین جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نمبر چار جب سورة فاتحہ نازل ہوئی حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورة فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتیائی مشقت میں پڑا اور خوب ٹھاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا حکیم الامت حضرت الحاج مفتی احمد عارقان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑا جائے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن سورة فاتحہ اور سورة بقارہ کی آیتوں کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے آیتوں کو پڑھنے کی